ہلو ایوریون ویلکم ٹو بیک میں چلنے انڈرٹیلز ٹی وی بات کرتے ہیں کہ ڈیوڈ نام کی نیمڈرٹیل کیا ہوتی ہے ڈیوڈ کا فل میننگ کیا ہوتا ہے اور ڈیوڈ نام کے بوائز کی پرسنیلٹی اور ان کا نیچر کیسا ہوتا ہے ڈیوڈ نام کی لڑکوں کی کریکٹر سٹیٹیز کیسی ہوتی ہے اگر آپ اپنے بچوں کو ڈیوڈ نام دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چلنے انڈرٹیلز ٹی وی کو سبکرائب کرنا مت ملیں ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت ملیں ڈیوڈ نام کے جو بوائز ہوتے ہیں ان کا فل میننگ ہوتا ہے پیارا پیارا یعنی لولی کا ہونا ڈیوڈ نام کے بوائز کے لیے کافی زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اور اس نام کے بوائز کی پرسنیلٹی کے اوپر بھی اس نام کے مطلب کا کافی زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے یعنی کہ جیسے کہ اس کا مطلب ہے پیارا ڈیوڈ ایک انگریزی لینگویج کا نام ہے چونکہ بوائز کے لیے رکھے جانے والا کافی زیادہ بیوٹی فلسا پیارا سا اور کریشچن نام ہے موسٹ پاپلر سا نام سمجھ جاتا ہے انگریزی میں ڈیوڈ نام کے بوائز کا نمالوج نمبر ہوتا ہے نائن یعنی کہ نو نمبر کا ہونا ڈیوڈ نام کے بوائز کے لیے کافی زیادہ اچھا یعنی کہ بیسٹ مانا جاتا ہے ڈیوڈ ایک عصائی مذہب کا نام ہے یعنی کہ عصائی درم کا نام ہے اگر بات کریں ڈیوڈ نام کے بوائز کے بیسٹ نمبر کے بارے میں تو بیسٹ نمبر ہوتے ہیں فائف اور نائن پانچ اور نو نمبر کا ہونا ڈیوڈ نام کے بوائز کے لیے کافی زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اگر بات کریں بیس ٹائم کی تو بیس ٹائم ہوتا ہے نائن پی ایم اینڈ آلیون پی ایم نو بجے سلے کر گیارہ بجے تک کا ہونا ڈیوڈ نام کے بوائز کے لیے کافی زیادہ اچھا مان جاتا ہے اگر لکی ڈیز میں بات کریں یعنی لکی دینوں کے بارے میں تو سنڈے یعنی کی توار اور منگل والے دن کا ہونا ڈیوڈ نام کے بچوں کے لیے اچھا رہتا ہے اب ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ڈیوڈ نام کے بوائز کیسے ہوتے ہیں ان کا نیچر کیسا ہوتا ہے اور ڈیوڈ نام کے لڑکوں کی کریکٹر سٹیٹیز کیسے ہوتے ہیں ڈیوڈ نام کے لڑکے کافی زیادہ اچھے نیچر کی ہوتے ہیں سماٹ ہوتے ہیں ڈیوڈ نام کے بوائز کو لکھنے پڑنے کا بھی کافی زیادہ شوق اور لگاؤ پائے جاتا ہے یہ ہنرمند بچے ہوتے ہیں ڈیوڈ کا ریڈ زنگنمہ حلقہ سبز ان رنگوں کا ہونا بھی ڈیوڈ نام کے بوائز کے لیے بیسٹ رہتا ہے سٹونز ہوتی ہیں پخراج تو ڈیوڈ آپ میرے چینل نیم ڈیٹیلز ٹی وی کو سبکرائب کرنا مت بہت